اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک بلب ایسا ہے جو پچھلے ایک سو بیس سال سے جل رہا ہے آخر اس بلب کو اتنے سالوں سے کیوں آن رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ جان کے آپ حیران ہو جائیں گے دوستو اسی طرح ایک ٹی وی ایسا بھی ہے جو انی سو پین تیس سے لے کے آج تک بغیر خراب ہوئے آن ہیں جی آگئیز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بر سے پانچ پرانی چیزوں کا بتائیں گے جو ابھی تک صحیح سلامت حالت میں اپنا کام کر رہی ہیں دوستو نمبر ون پر ملیے دنیا کے سب سے پرانے فریج سے یہ نوے سال پہلے بنایا گیا تھا اور حیرت کی بات یہ آج تک ایک دفعہ بھی خراب نہیں ہوا اس فریج کو جنرل الیکٹرک نامی ایک جرمن کمپنی نے بنایا تھا اس ٹائم اس فریج کی قیمت دو سو ڈالر تھی اور اسے وہاں کئی کسی شہری نے اپنی ضرورت کے طور پر خریدا تھا اس کے سب سے پہلے اونر کا نام مارک پیگلز تھا اور مزے کی بات یہ فریج اب اس کے پیٹے کے پاس ہے جنرل الیکٹرک کمپنی نے کئی دفعہ اس اول فریج کو واپس خریدنے کی ان کو آفر بھی کی لیکن اس آدمی کا ماننا ہے کہ اگر یہ فریج کسی اور جگہ پر گیا تو یہ خراب ہو جائے گا اور اس کی ویلیو کام ہو جائے گی دوستو نمبر ٹو پر دیکھئے دنیا کے سب سے پرانے ٹی وی کو جو 1935 میں بنایا گیا تھا اس ٹی وی کا نام مارک کین سیون زیرو ٹو ہے یہ آج بھی امریکہ کے ایک میوزیم میں ورکنگ کنڈیشن میں رکھا گیا ہے اور کئی لوگ اس ٹی وی کو دیکھنے بھی آتے ہیں اس ٹی وی کا ڈسپلے 12 ہنچ کا ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آج تک ایک بھی دفعہ خراب نہیں ہوا اسی لیے اس کو میوزیم میں آن رکھا ہوا ہے تاں کہ جس کا دل کرے وہ آ کے اس کو ورکنگ کنڈیشن میں دیکھ لے دوستو اب دنیا کے سب سے پرانے بلب کو دیکھیں یہ بلب حیرت انگیز طور پر پچھلے 120 سال سے جل رہا ہے اس بلب کا نام گینیس بک کا ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے اس ٹائم یہ بلب امریکہ کی ایک فائر برگیڈ کی بلڈنگ میں مجود ہے اور صرف سپیشل اس بلب پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تاکہ اس ٹائم کو ریکارڈ کیا جا سکے جس ٹائم یہ بلب خراب ہو کے بند ہو اس بلب کو اپنے ٹائم کے مشہور انجینئر اڈال شیلے نے بنایا تھا یہ بلب 20-25 سال بعد مشہور ہونا سٹارٹ ہو گیا جب اس فائر برگیڈ کے عملے نے نوٹ کیا کہ یہ آج تک ایک دفعہ بھی خراب نہیں ہوا یہ بلب ٹائم کے ساتھ سال مشہور ہونے لگا اور لوگ اس کو دیکھنے آنے لگے حیرت انگیز پاچ یہ بھی ہے کہ یہ بلب پچھلے 40 سال سے مسلسل جال رہا ہے اس سے پہلے جسٹ ایک ویک کے لیے اس بلب کو بہت دیان سے اتار کے ایک باکس میں رکھا گیا تھا کیونکہ اس بلڈنگ میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہونا تھا اس کے بعد اس بلب کو بہت اتیاز سے دوبارہ لگا کے آن کر دیا گیا دوستو اب اس ویکیوم کلینر کو دیکھیں جو 117 سال بڑا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ بھی یہ خراب نہیں ہوا اور اس ویکیوم کلینر کو تیسری نسل یوز کر رہی ہے اصل میں اس ویکیوم کلینر کو سب سے پہلے ٹیمی نام کے آدمی نے خریدا تھا اور اب اس ٹائم یہ ویکیوم کلینر اس کے پوتے ہیری کے پاس ہے ہیری کے کارڈنگ یہ آج تک ایک بھی دفعہ خراب نہیں ہوا اور آج کے ٹائم کے کسی بھی ویکیوم کلینر سے اچھی سفائی یہ کرتا ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے کہ یہ شور بہت زیادہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس ویکیوم کلینر کو آگے کسی کو سیل کرنا نہیں چاہتا دوستو اینڈ پر ملی ہے دنیا کی سب سے پرانی گاڑی سے جو آج بھی صحیح سلامت جرمنی کی سڑکوں پر چلتی نظر آتی ہے یہ گاڑی 107 سال پرانی ہے اس گاڑی کو 1915 میں بینز موٹر نامی کمپنی نے بنایا تھا اسی لیے اس گاڑی کا نام بینز وکٹوریا ہے یہ اس گاڑی کا سٹیرنگ ہے جو آج کی گاڑیوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس گاڑی کی صرف دو گیر ہیں اور دو بریکس ہیں ایک ہینڈ بریک اور ایک فٹ بریک ہے اس گاڑی میں ایک عدد حارم بھی لگا ہوا ہے یہ گاڑی 20 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے یعنی اگر آپ نے لہور سے کراچی تک اس گاڑی پر جانا ہو تو آپ کو پورے دو سے تین دن تک لگ جائیں گے دوستو یہ تو تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو یہ تاریخی بلب کیسا لگا جو 120 سال سے صحیح سلامت ورکنگ کر رہا ہے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فیمان اللہ